بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت مہربان ذہن فالا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِید وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَام الْإِفْلَام مِيم اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله إلا هو العزیز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَزَّكَّرُ إِلَّا أُنُو الْأَلْبَابِ اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسی چاہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا وہی ہے جس سے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباع ہے وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباع والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو لھوننے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پختہ علم والے کہتے ہیں اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے ربنا لا تزر قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انت انت الوهاب ربنا انت جامع الناس ليوم لا ریب فيه اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَاد اے رب ہمارے دل کہے نہ کر بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں اداعیت دی اور ہمیں اپنے پاس رحمت عطا کر بے شک تُو ہے بڑا دینے والا اے رب ہمارے بے شک تُو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ مَقُودُوا النَّارِ كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْنِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذْنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَعُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِحَادِ بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے اور وہی دوزخ کے اینھن ہیں جیسے فرعون والو اور ان سے اگلوں کا طریقہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹ لائیں فاللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت ہے فرماد و کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مقلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہاں کے جاؤگے اور وہ بہت ہی برا بچھونا قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَتٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَا كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَعِيَ الْعَيِّنِ وَاللَّهُ يُؤَيْدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ سُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالقَنَاطِيرِ مُقَنْطَرَةً وَالْقَنَاطِيرِ مُقَنْطَرَةِ مِنَ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْفِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ مُقَنْطَرَةِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآب بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس پہ بھیڑ پڑے ایک جتہ اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونہ سمجھیں اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے شک اس میں اقمندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے دھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ قُلْ اَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ عِندَ رَبِّهِمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فيها تجری من تحتها الانہار خالدین فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصير بالعباد الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ستری بیویاں اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے وہ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہمیں ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزق کے عذاب سے بچا لے صبر والے اور سچے اور عدب والے اور راہِ خدا میں خرشنے والے اور پچھلے پہل سے معافی ماننے والے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة 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 واللو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحكيم ان الدین ان الدین ان الدین اندى الله الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من فعد ما جاءهم العلم بغیا بينهم ومن يقر بآيات اللہ فان اللہ سريع الحساب فان حاجوك فقل اسلمت وجهي للہ ومن السبع ومن وقل اللہ لذین اوتوا الكتاب والأمیین اسلمتم فان اسلموا فقد احتدوا وان تولوا فانما اللہ علیك جو اللہ 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 ویقتلون النبیین بغیر حق ويقتلون الذین يأمرون بالقصط ويقتلون الذین يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب ادیم اولئیک الذین حبطت اعمال هم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں انہیں خوش خبری دو دردنا عقضات کی یہ ہیں وہ جن کے عمال کارت گئے دنیا اور آخرت میں اور ان کا کوئی مدد گار نہیں تمسنا النار الا ایاما معدودات وورهم في دینهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفیت كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا کتاب اللہ کی طرف بلائی جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے پھر ان میں کا ایک روح سے روح گردہ ہو کر پھر جاتا ہے یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں اور ان کے دین میں انہیں فرید دیا اس جھوٹے جو بانتے تھے تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں کھٹا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکہ على كل شيء قدیر تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب یوں عز کر اے اللہ ملک مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے اور جسے چاہے بے گنتی دے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیئ الا ان تتقوا منهم تقاه ویحذركم اللہ نفسه ویلی اللہ المصیر قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه یعلمه اللہ ویعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدیر یوم تدد كل نفس ما عملت من خیر محبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبینه أمدا بعيدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَغُوْفٌ بِالْعِبَادِ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لے مسلمانوں کے سوا اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ دھرو اور اللہ تمہیں اپنے غزب سے دھاتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھدنا ہے تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور ہر چیز پر اللہ کا قابل ہے جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضری پائے گی اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے دھاتا ہے اور اللہ بندوں پر محرمان ہے قل إن كنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ رفور رحیم قل أطيعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین إن اللہ اصطفا آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تم میرے فرما بردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا محربان ہے تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا پھر اگر وہ مو پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا جانتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب اینی نذرت لك ما في بطنی لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انکہ انت السمیع العليم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت وليس الزکر کالانسا وانی سمیتها مريم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبل ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ يرزق من يشاء بغیر حساب جب عمران کی بیوی نے عز کی اے رب میرے میں تیرے لئے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے تو تو مجھ سے قبول کر لے بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد تو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریہ کی نگہبانی میں دیا جب زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رسک پاتے کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے ہنالک دعا زکریہ یا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبتا انتا سمیع الدعاء فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بیحیاء مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وما اتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار یہاں فقارة ذكرية اپنے رب کو بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا بے شک اللہ آپ کو مجدہ دیتا ہے یہیہ کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لئے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے بولا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ ہے فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے عرض کیا اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی کر دے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تین دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے اور اپنے رب کی بہت یاد کر اور تجھ دن رہے اور تڑھ کے اس کی پاکی بول وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَدُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ الصَّفَاكِ وَطَحْرَكِ وَصَّفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ خُنُثِي لِرَبِّكِ وَاسْتُّدِي وَارْتَعِي مَعَ الْرَاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَفْلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرْكِ بِكَلِمَةٍ منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وزيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهز وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضا امرا فإنما يقول له تنف يكون اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آس سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا اے مریم اپنے رب کے حضور عرب سے کھڑی ہو اور اس کے لئے سجدہ کر اور رکوانوں کے ساتھ رکو کر یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرآ دازتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگر رہے تھے اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس کے قلمے کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا رودار ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا اور لوگوں سے بات کرے گا پالے میں اور پکی اونر میں اور خاصوں میں ہوگا بولی اے میرے رب میرے بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی شخص سے ہاتھ نہ لگایا فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے جب کسی کام تو حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا وہ فوراں ہو جاتا ہے ویعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانزیل ورسولا إلى بني اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لكم من الطین کهیئة الطير فانفخ فيه فیكون طيرا بإذن الله وابرئ الاتمه والابرس وأحیی الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور رسول ہوگا بنی سائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کسی مورد بناتا ہوں پھر اس پہ پھوک مارتا ہوں تو وہ فوراں پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مرد جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولئحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اللہ وعطیعون ان اللہ ربی وربكم فعبدوه هذا صراط مستقیم اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب سوریت کی اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لئے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لائیا ہوں تو اللہ سے درو اور میرا حکم مانو بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اسی کو پوجو یہ ہے سیدھا راستہ فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا بالله واشهد بانا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مدددار ہوتے ہیں اللہ کی طرف حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مدددار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں اے رب ہمارے ہم اس پر ایمان لائے جو تُو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے حلات کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے اِذْ قَالَ اللہُ یا عیسیٰ اِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْزِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْغَالِمِينَ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھے پوری عم تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا پھر تم سب نئی طرف پلٹ کر آوگے تو میں تمہیں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا نیک انہیں بھرپور دے گا اور ظالم مدلہ کو نہیں بھاتے ذلك نتلوه عليک من الآیات والذکر الحكیم ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون الحق من ربك فلا تکم من الممترین یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمتواری نصیحت عیسیٰ کی کہابت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اسے مکتی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا وہ فوراں ہو جاتا ہے اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا فمن حاجت فیه من بعد ما جاءت من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبین ان هذا لهو القفط الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تم علم آ چکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیتے اور تمہارے بیتے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانے اور تمہاری جانے پھر مباحلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لانت ڈالیں یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت وعدہ پھر اگر وہ مو پھیریں تو اللہ پسادیوں کو جانتا ہے قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سوائن بيننا وبینکم سوائن بيننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون یا اہل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما انزلت التوراة وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعطلون ها انتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فیما لكم به علم فلم تحاجون فیما لیس لكم به علم واللہ يعلم وانتم لا تعلمون تم فرماؤ ایک کتاب یا ایسے کلمة کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یقصان ہے یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں اے کتاب والو ابراہیم کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو توریت و انجیل تو نہ اتریم اگر ان کے بعد تو کیا تمہیں عقل نہیں سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے کا جس سے تم علم تھا تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ما كان ابراہیم یهوديا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ ہر باطل سے جدہ مسلمان تھے اور مشکوں سے نہ تھے بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حق دار وہ تھے جو ان کے پیروں ہوئے اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے وَادَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاصِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں اے کتابیوں اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو اے کتابیوں حق میں باطن کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے وَقَالَتْطَائِفَتُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَا النَّهَارِ وَاكْرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْزِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُمْ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا مجھے ایمان والوں پر اترا صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ شاید وہ پھر جائیں اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہو تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے یقین کا ہے کہ نہ لاؤ اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے اور اللہ وسط والا علم والا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِلْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكِ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِذِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَنِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک دھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انپڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی معاخضہ نہیں اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بانتے ہیں ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی اور بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں انہ الذین يشتعون بعہد اللہ وایمانهم ثمنا قليلا وایمانهم ثمنا قليلا اولئک لا خلاق لهم في الآخرة ولا يکلمهم اللہ ولا يکلمهم اللہ ولا ينظر إليهم يوم القیامة ولا يزکیهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے زلیل دام لیتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے اور ان کے لئے ددناک عذاب ہے اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں میل کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں نہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں اور اللہ پر دیدہ و دانستہ جھوٹ بانتے ہیں ما كان لبشر ان يؤسیه اللہ الكتاب والحكم والنبوة والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم و پیغمبری دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سبب سے کہ تم درس کرتے ہو اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشنوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرالو چاہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَخْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِيَ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ اُرْجَعُونَ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا احد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ دیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر دوا ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ دواہوں میں ہوں تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں تو کیا اللہ کے دین کی سوا اور دین چاہتے ہیں اور اسی کے حضور گردن دکھے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے اور اسی کی طرف پھریں گے قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتی موسی وعیسی والنبیون من ربهم لا نفرزق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غیر الإسلام دینا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور عصا اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے حضور گردن چھکائے ہیں اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں زیانکاروں سے ہے کیف يهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانهم وشهدوا وشهدوا ان الرسول حق وجاہهم البينات والله لا يهدی القوم الظالمین اولئک جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائکة والناس ادمعین خالدین فینا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانی آ چکی تھی اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشن اور آدمیوں کی سب کی ہمیشہ اس میں رہیں نہ ان پر سے عذاب حلکہ ہو نہ انہیں محرد دی جائے مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپا سمحالا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے انہ الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون انہ الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذہبا ولب افتدابه اولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرین بے شک وہ جو ایمان لاکر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی ہیں بہکے ہوئے وہ جو کافر ہوئے اور کافری مرے ان میں کسی سے زمین بھرس ہونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ اپنی خلاصی کو دے ان کے لئے ددناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت مہربان ذہن فالا الاف لام میم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَذِيزٌ ذُلْذُ الْتِقَامُ الْإِفْلَامِمِ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزیز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله الا اللہ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا انو الألباب اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں وہی ہے کہ تمہاری تصفیر بناتا ہے ماں کے پیت میں جیسی چاہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا وہی ہے جس سے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباع ہے وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباع والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو لھوننے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پختہ علم والے کہتے ہیں مصفر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر اقل والے ربنا لا تزر قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انت انت الوهاب ربنا انت جامع الناس لیوم لا ریب فيه اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَاد اے رب ہمارے دل پہ ہے نہ کر بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں اداعیت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر بے شک تُو ہے بڑا دینے والا اے رب ہمارے بے شک تُو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اُس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ مَقُودُوا الْنَّارِ تَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذْنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَعُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِحَادِ بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے اور وہی دوزخ کے اینھن ہیں جیسے فرعون والو اور ان سے اگلوں کا طریقہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹ لائیں فاللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت ہے فرماد و کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہاں کے جاؤگے اور وہ بہت ہی برا بچھونا قد كان لكم آیت في فئتین التختا فئت تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين واللہ يؤید بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولی الابصار سین لناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب بے شک تمہارے لئے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس پہ بھیڑ پڑے ایک جتہ اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونہ سمجھیں اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے شک اس میں اقمندوں کے لئے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے لوگوں کے لئے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کی دھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ قل اونبیكم بخير من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانہار خالدین فیها تجري من تحتها الانہار خالدین فیها وازواج مطهرة ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابعین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحاب تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پریزگاروں کے لئے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں روا ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ستری بیویاں اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے وہ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہمیں ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزق کے عذاب سے بچا لے صبر والے اور سچے اور عدب والے اور راہِ خدا میں خرشنے والے اور پشلے پہل سے معافی ماننے والے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة 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 اور علم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام فان حاجوک فقل اسلمت وزهی للہ ومن السبعا وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ اَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْوا وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاؤُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علمات چکا اپنے دنوں کی جلن سے اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا مو اللہ کے حضور جھکائے ہوں اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور انپڑوں سے فرماؤ یا تم نے گردن رکھی پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے اور اگر مو پھیریں تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے ان الذین یقفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقصط ویقتلون الذین یأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم اولئیکلذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی یہ ہیں وہ جن کے عمال اکارت گئے دنیا اور آخرت میں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ألم تر إلى الذین أوتو نصیبا من الكتاب یدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ليحكم بينهم ثم يتولا فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وورهم في دینهم ما كانوا يفترون فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ وَغُفِّيَتْ قُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے پھر ان میں کا ایک روز سے روگردہ ہو کر پھر جاتا ہے یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں اور ان کے دین میں انہیں فرید دیا اس جھوٹنے جو بانتے تھے تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں کھٹا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکہ على كل شيء قدیر تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب یوں عز کر اے اللہ ملک مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے اور جسے چاہے بے گنتی دے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ویحزركم اللہ نفسه ویلے اللہ المصیر قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه اللہ ويعلم ما في السماوات وما في الارض واللہ على كل شيء قدیر یوم تدد كل نفس ما عملت من خیر محبرا وما عملت من سوء تود تود لو ان بین و بین امدا بعيدا و يحزركم اللہ نفسه واللہ رعو بالعباد مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لے مسلمانوں کے سوا اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ دھرو اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے دھاتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھدنا ہے تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا زنہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضری پائے گی اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے دراتا ہے اور اللہ بندوں پر محرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فات تبعون یحب کم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ رفور رحیم قل اطيعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرين ان اللہ اصطفا آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمين درنیتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تم میرے فرما بردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخش والا مہربان ہے تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا پھر اگر وہ مو پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور امران کی آل سارے جہان جہان یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا جانتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطن محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانسا وانی سمیتها مريم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبل ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا قلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند الله لك اللہ یوزق من یشاء بغیر حساب جب عمران کی بیوی نے عز کی اے رب میرے میں تیرے لئے منت مانتی ہوں جو میرے پیت میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے تو تو مجھ سے قبول کر لے بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے ذکریہ کی نگہبانی میں دیا جب ذکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رسط پاتے کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے ہنالکہ دعا ذکریہ رب قال رب حبلی من لدن کذر ریتا طیبتا انتا سمیع الدعاء فنادت الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بیحیاء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبیا ناس ثلاثت ایام اللہ رمزا وادکر ربك ذسیرا وسبح بالعشی والعبکار یہاں پکار زکریہ اپنے رب کو بولا رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا بے شک اللہ آپ کو مجدہ دیتا ہے یہ رہیہ کا جو اللہ کی طرف کے کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لئے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے بولا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ ہے فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے عرض کی اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی کر دے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تین دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے اور اپنے رب کی بہت یاد کر اور کچھ دن رہے اور تڑھ کے اس کی پاکی بول وَإِذ قالت الملائکة یا مریم یا مریم یا مریم یا مریم یا مریم اقنثی لربک واستجدی وارتعی مع الراکعین ذلك من انباء الغیب نوحیه إليک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ایهم یفقن مریم وما كنت لديهم اذ یختصمون اذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسى بن مریم وزیها في الدنيا والآخرة ومن المقربین ويكلم الناس في المهز وكهلا ومن الصالحین قالت رب انا یكون لی ولد ولم یمسسنی بشر قالت ذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فإنما یقول لہو کن فيكون اور جب فرشتوں نے کہا مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے پسند کیا اے مریم اپنے رب کے حضور عرب سے کھڑی ہو اور اس کے لئے سجدہ کر اور رکوانوں کے ساتھ رکو کر یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرآ دازتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگر رہے تھے اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے کلمے کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا رودار ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا اور لوگوں سے بات کرے گا پالے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا بولی اے میرے رب میرے بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی شخص سے ہاتھ نہ لگایا فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے جب کسی کام تو حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا وہ فوراں ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ بِعَيَسْرَائِيلَ اَنِّي قد جئتكم بآية من ربكم اَنِّي اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور طورت اور انجیل اور رسول ہوگا بنیسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لائیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کسی مورد بناتا ہوں پھر اس میں فوق مارتا ہوں تو وہ فوراں پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد انبھے اور سفید داغ والے کو اور میں مرد جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان دکھتے ہو ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولی احل لكم بعض الذي حرم عليكم ولی احل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون ان اللہ ربی وربكم فعبدو هذا صراط مستقیم اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب سوریت کی اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لائیا ہوں تو اللہ سے درو اور میرا حکم مانو بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اسی کو پوجو یہ ہے سیدھا راستہ فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا بالله واشهد بأن نا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین پھر جب عیسی نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف خواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں اے رب ہمارے ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے حلات کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے اذ قال اللہ یا عیسی اینی متوفیك ورافعك ای ورافعك ای ومطهرک من الذین كفروا وجاعل الذین اتبعوك وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفروا الى يوم القیامة ثم ای مردعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذین كفروا فاعزبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین وَأَمَّ قیامت تک تیرے منکروں پر غلب آدھوں گا پھر تم سب میں ای طرف پلٹ کر آوگے تو میں تم فیصلہ فرما دوں جس بات میں جھگڑتے ہو تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کی اللہ ان کا نیک انہیں بھر پور دے گا اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے ذلك نتلوه عليك من الآيات والذکر الحكيم ان مثل عیسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا لائتكم من الممترین یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت عیسى کی کہا بط اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا وہ فوراں ہو جاتا ہے اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناء وأبناء ونساء 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 ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزیز الحكيم فإن تول فإن الله علیم للمفسدين پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تم علم آ چکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیتے اور تمہارے بیتے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانے اور تمہاری جانے پھر مباحلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لانت دالیں یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت وعدہ پھر اگر وہ مو پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے قل یا اہل الكتاب تعالوا الہ کلمة سوائم بیننا وبینکم سوائم بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولو فقول اشهدوا بئنا مسلمون يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التورا وما انزلت التورا والانزيل الا من بعده افلا تعطلون ها انتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون تم فرماؤ اے کتاب ایو ایسے کلم ایکی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یقصان ہے یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گباہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں اے کتاب والو ابراہیم کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو تو رہے تو انجیل تو نہ اتریم اگر ان کے بعد تو کیا تم اقل نہیں سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے کا جس سے تم علم تھا تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم علم نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ما كان ابراہیم یهودیا ولا نصرانیا ولیکن كان حریفا مسلما وما كان من المشرکین ان اول الناس ب ابراہیم للذین اتبعوا وہ هذا النبی والذین آمنوا واللہ ولي المؤمنین ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ ہر باطل سے جدہ مسلمان تھے اور مشکوں سے نہ تھے بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حق دار وہ تھے جو ان کے پیروں ہوئے اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوکبالی اللہ ود الطائفة من اہل الكتاب لو يضلون كم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون یا اہل الكتاب لمتکرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الكتاب لمتلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون کتابیوں کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں اور وہ اپنے ہی آپ گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں اے کتابیوں اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالا کہ تم خود گواہ ہو اے کتابیوں حق میں باطن کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالا کہ تمہیں خبر ہے وقال الطائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجہ النهار واکھروا آخره لعل هم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتا احد مثل ما اوتيتم او يحاج بید ربکم قل ان الفضل بید الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا مجھے ایمان والوں پر اترا صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ شاید وہ پھر جائیں اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہو تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے یقین کا ہے کہ نہ لاؤ اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے اور اللہ وسط والا علم والا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِلْطَارِهِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكِ وَمِنْهُ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِذِيْنَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک دھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انپڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی معاخضہ نہیں اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بانتے ہیں ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی اور بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَعُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے زلیل دام لیتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے اور ان کے لئے ددناک عذاب ہے اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں میل کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں نہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں اور اللہ پر دیدہ اور دانستہ جھوٹ بانتے ہیں ما کان لبشر ان یؤسیه اللہ الكتاب والحکم والنبوة والحکم والنبوة سم يقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائکة والنبيین اربابا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم و پیغمبری دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سبب سے کہ تم درس کرتے ہو اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشنوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرالو جا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أَأَقْرَرْتُمْ أَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا قَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ اُرْجَعُونَ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ دیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں کیونکہ اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں اور اسی کے حضور گردن دکھے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے اور اسی کی طرف پھریں گے قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتی موسا وعیسا والنبيون من ربهم لا نفرزق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غیر الإسلام دینا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحا اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر اور جو کچھ موسا اور عیسا اور انبیاء کو ان کے رب سے ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے حضور گردن چھکائے ہیں اور جو اسلام کی سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں زیان کارن سیحے کیف يہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانهم وشہدوا وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات واللہ لا يہدی القوم والظالمین اولئک جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائکة والناس اجمعین خالدین فینا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم کیونکہ اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانی آ چکی تھی اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشن اور آدمیوں کی سب کی ہمیشہ اس میں رہیں نہ ان پر سے عذاب حلکہ ہو نہ انہیں محرد دی جائے مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپا سمحالا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے انہ الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون انہ الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذہبا ولب افتدابه اولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرین بے شک وہ جو ایمان لاکر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی ہیں بہکے ہوئے وہ جو کافر ہوئے اور کافری مرے ان میں کسی سے زمین بھرس ہونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ اپنی خلاصی کو دے ان کے لئے ددناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یاد نہیں آمممممممممممم 한번